السلام علیکم کیسی ہیں آپ سب امیر ہے کہ سب ٹھیک ہے خیریت سے ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج جی دو تین دنوں کی چھوٹیاں کر کر میں فائنلی بلوگ اپلوڈ کرنے والی ہوں پتہ نہیں کیوں اپلوڈنگ کرتے کرتے نہ مجھے دورہ پڑ جاتا ہے کہ آج چھوٹی کر لیتی ہوں آج رہنے دیتی ہوں کیونکہ کلپس میرے پاس اکٹھے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور جب ایڈیٹنگ کرنے باری آتی ہے وائس آور کی باری آتی ہے تو تب میں بھاگ جاتی ہوں کیونکہ سارا دن ویسے ہی آریان کے پیچھے لگ لگ کرنا تو گھر کے کام اور آریان بس یہ دو چیزیں مجھو بہت زیادہ تھکا دیتی ہیں تو بس آج کا ویلوگ میں نے آریان کو ہی آپ لوگوں کو دکھاتے ہوئے سٹارٹ کیا ہے کیونکہ آریان کو آج لائٹ والا بیلون ملا ہے اور وہ اس کو بہت زیادہ پسند ہے بڑا زیادہ خوش ہو رہا تھا دیکھ کے تو اچھا جی یہ شام کی چائے میں بنانے والی ہوں اور اس کے ساتھ میں لوں گی بسکٹس اور ایڈ ایڈ میں بوائل آریان کے لیے بھی کیا تھا اور ایک اپنے لیے بھی کر لیا تو شام کی چائے کبھی کبھال بہت زیادہ دل کرتا ہے کہ چائے پیئیں اور ساتھ میں بسکٹس کھائیں سپیشلی جب آپ دوپہر کا کھانا کھا لیتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا جب ریسٹ کرتے ہیں اٹھتے ہیں جب آپ اٹھتے ہیں اس کے بعد بہت زیادہ طلب ہوتی ہے کہ بس ایک کب گرمہ گرم مزیدار کھڑک چائے مل جائے تو بس میں نے پھر اپنے لیے چائے بنا لی اچھا تو اس کے بعد میں فرائیڈ چکن بنانے والی ہوں تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی اپنی بنائی ہوئی ریسپی شیئر کر دوں کیونکہ یہ ریسپی میں نے واقعی ہی خود اپنے مائنڈ سے بنائی ہے اور یقین کریں یہ ایک ویک میں تیسری بار بننے لگا ہے ہر دوسرے دن میرے گھر والے کہتے ہیں یہ ریسپی بناو ہمیں فرائیڈ چکن ہی کھانا ہے فرائیڈ چکن ہی کھانا ہے رات ہوتی ہے تو بس فرائیڈ چکن کی ڈیمانڈ آ جاتی ہے تو میں نے سوچا یہ ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی آج شیئر کر دیتی ہوں اور میں اچھا یہ میں نے چکن لیا ہے ٹھیک ہے ویڈیو بہت مشکل سے میں شوٹ کر رہی تھی یقین کہ نے ایک ہاتھ میں کیمرہ تھا اور دوسرے ہاتھ سے میں کام کری تھی اچھا چی تو یہاں پہ ہم میں نے دہین لیا ہے دہین کے اندر میں چکن تکہ مسالہ اور تندوری مسالہ ڈالوں گی آپ اگر حساب سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو ٹو ٹو سپونز آپ ڈال لیں ٹھیک ہے چکن کے حساب سے ڈالیں میں زیادہ میرمنٹ وغیرہ نہیں کرتی میں تو کیسے ہی ڈالتی ہوں اور الحمدللہ بہت صحیح مسالے ڈال جاتے ہیں اچھا تو ابھی میں آپ لوگوں کو ڈال کر دکھاتی ہوں اچھا بڑا مشکل ہو رہا تھا مجھے ویڈیو بنانا کیونکہ میرے پاس ابھی موبائل سٹینڈ نہیں ہے انشاءاللہ بہت جلدی میں یہ چیزیں بھی لے لوں گی کیونکہ اس طرح کبھی میں سائٹ پر رکھ دیتی ہوں موبائل اس طرح کر کے ویڈیو بناتی ہوں بس میرا دل ہے کہ مجھے نہ میرا دل کرتا ہے چکروں میں نا شوک شوک کے چکروں میں تو ابھی بس اسی طرح کا کام ہو رہا ہے انشاءاللہ آگے میں اپنی ویڈیوز کو امپروو بھی کروں گی اچھا تو یہ دیکھیں یہ میں نے ڈال لیے ہیں مسالے تندوری مسالہ اور چکنتی کا مسالہ دونوں میں نے شان کیلئے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں میں ان کو مکس کر رہی ہوں تو یہ دیکھ لیں اچھا تو اس کو نا آپ نے پھر مکس کر کے تو پھر ہم چکن میں ڈالیں گے تو ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاتی جاؤں گی کہ میں اور کون کون سے مسالے ایڈ کر رہی ہوں وہ اب آپ لوگوں نے خود اپنے حساب سے ایڈ کر لینا ہے کیونکہ مرچ نمک اور یہ سب چیزیں اپنے اپنے حساب کو پتہ ہوتا ہے کہ گھر والے زیادہ نمک کھاتے ہیں کہ کم کھاتے ہیں کہ زیادہ سپائسی کھاتے ہیں میں نے اپنے گھر والوں کے حساب سے ڈالا تو آپ یہ چیزیں خود دیکھ لینا ٹھیک ہے اچھا میں نے جب دہیں ڈال لیا مسالے والا اس کے بعد میں نے نمک ڈالا سویا سوس چیلی سوس اور سرکہ یہ سب ڈال رہی ہوں یہ دیکھ لیں میں سب کچھ اپنے تکے سے ہی ڈال رہی ہوں کیونکہ میں پھر تھوڑا سا ٹیسٹ کر لیتی ہوں اگر مجھے کچھ کم زیادہ لگے تو میں اس کو ٹھیک کر لیتی ہوں ٹھیک ہے تو ابھی میں نے تھوڑی دی اسے لو فلیم میں پکایا تو اب میں اس کی فلیم کو ہائے کروں گی تاکہ پانی چل دی اس کا ڈرائ ہو جائے اور چکن کو اتنا پکانا نہیں ہے اچھا اس کلپ کا مجھے نہیں پتا یہ میرا بھائی میرے بیک سے بنا رہا تھا اور مجھے بلکل بھی نہیں تھا پتا تو خیر وہ بھائی تو ایسی ہرکتے کرتے ہی رہتے ہیں بہنوں کو تنگ کرتے ہیں تو اچھا تو جو نیکس ٹیپ ہے اچھا تو نیکس ٹیپ پہ آپ لوگوں نے ایک بھاؤل میں کون فلول لینا ہے ٹھیک ہے اپنے حساب سے چکن کا حساب آپ لگا لینا کہ کتنا چکن ہے ٹھیک ہے کم ہو جائے ٹھیک ہے بہت بچنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ بعد میں ویسٹ ہی ہو جاتا ہے تو آپ اپنے حساب سے کون فلول ڈالیں ٹھیک ہے اس کے کون فلول ڈالنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی اس میں ایسا کیا کونسا انگریڈن میں ایڈ کروں گی جس سے آپ کا فرائیڈ چکن بہت زبردست کرسپی ہوگا اور ایزی ٹو کرسپ کرنے کی ریسپی ہے یہ جو جن کا فرائیڈ چکن کرسپی نہیں ہوتا اور وہ بڑی پرشان ہو جاتی ہے کہ یہ تو اتنا خاص کرسپی نہیں ہوا تو جی یہ ریسپی ان کے لیے ہے اچھا کون فلول کے اندر میں نے یہ کنور کا گرنچی فرائیڈ چکن ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے اس کو میں کروں گی مکس تو یہ بہت زیادہ زبردست اوپر کرنچ آتا ہے اس کے یہ کچھ دنوں پہلے ہی ایون کہ میں نے یہ ریسپی ٹرائی کی ہے اور قسم سے یہ میری پرشانی دور ہو گئی ہے کہ میں کس طرح فرائیڈ چکن کو اچھی طرح کرسپی کروں کہ گھر والے خوش ہو جائیں کہ یار کیا بات ہے اور یقین کریں اس ریسپی کو اگر آپ لوگ بھی ٹرائی کریں گے تو گھر والے آپ کے دیوانے ہو جائیں گے سچی میں بہت مزے کا بہت ہی مزے کا اور یہ چکن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر تک مسالے ہیں بہت مزے کا ٹیسٹ ہے بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آتا ہے آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائی کرنی ہے اور میرے ساتھ اسٹرگرام میں آ کر مجھے ڈی ایم کر کے مجھ سے ضرور اس کا ریویو آپ لوگوں نے شیئر کرنا ہے اچھا اس کا جو تھرڈ سٹیپ ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اور ایم ریلی سوری کیمرہ بہت زیادہ ہل رہا ہے کیونکہ آریان مجھے بہت تنگ کر رہا تھا یہاں پہ وہ تھوڑے تھوڑے دیر بعد آکے ماما یہ دے دیں یہ دے دیں بس یہ ہی لگاوا تھا اس لئے سارا کیمرہ ہل گیا مجھ سے اچھا چی تو تھرڈ سٹیپ میں آپ لوگوں نے کس طرح سے کوٹنگ کرنی ہے سب سے مین کام وہی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے چکن لینا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے ایک کوٹ لگانا ہے کون فلور کا جو آپ نے یہاں پہ تیار کیا ہے مسالہ ڈال کر ٹھیک ہے پھر اس کو تھنڈے پانی میں بہت تھنڈا پانی ہوگا چل بوٹر ٹھیک ہے اس میں ڈپ کر دینا ہے اور ساتھ ہی نکال کر پھر ایک کوٹ لگانا ہے اور پھر فرائی کرنا ہے اسی طرح آپ فرائی کریں گی تو بہت مزی کا کرسپی بھی ہوگا اور بہت زبردست بنے گا ٹھیک ہے تو اس ٹیپ کو جو لاس ٹیپ ہے یہ بہت زیادہ مین سٹیپ ہے تو اس کو آپ نے پکا لازمی کرنا ہے پہلے آپ نے ایک کوٹ کون فلور کا لگانا ہے اس کے بعد اس کو تھنڈے پانی میں رکھ کر پھر نکالنا ہے اور پھر دوبارہ سے سیکنڈ کوٹ لگانا ہے اور اس کے بعد کر دینا ہے فرائی ٹھیک ہے یہ مین سٹیپ ہے تو اس کے بعد دیکھنا آپ لوگ بہت زبردست اس کا آپ کو کرسپ ملے گا اچھا تو یہ دیکھیں میں اس طرح ڈبل کوٹ کر کے تو میں آپ فرائی کر رہی ہوں میں ڈیپ فرائی نہیں کر رہی یہاں شیلو فرائی کر رہی ہوں تو شیلو فرائی بھی بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے فرائیڈ چکن تو یہاں میں شیلو فرائی کر رہی ہوں تو یہ آپ دیکھ لیں یہ ابھی آپ کو میں ٹرین کر کے بھی دکھاؤں گی تو آپ دیکھنا کہ کتنا پیارا کلر آئے گا اچھا ایک بار میں پہلی بھی لے کر آئی تھی کینور کا یہی کرنچی فرائیڈ چکن بٹ مجھ سے تب بلکل اچھا نہیں تھا بنا تو میں نے کہا شاید یہ اہمی فضول ہی ہے کوئی کچھ بھی کرنچی نہیں ہوتا اس پہ بٹ نہیں یہ واقعی اس کو صحیح یوز کریں آپ تو واقعی بہت زبردست کرنچ آتا ہے تو یہ دیکھیں آپ کتنا زبردست کرنچ آیا ہے اوپر اور اور کلر بھی بہت اچھا آیا ہے اچھا تو جی یہ ریڈی ہو گئے ہیں تو میں یہاں سروین کے لئے ٹیبل پہ رکھ دیا ہے اچھا اس کو آپ بریٹس کے ساتھ کھائیں تو صحیح لہور بروسٹ کا ٹیسٹ آتا ہے بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے اچھا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے اچھا جی تو یہ تھا آج کا کریسپی سا ویلوگ اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اور کومنٹ سیکشن میں ایک بہت پیارا سا کومنٹ آپ لوگوں نے ضرور لکھنا ہے سو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ